موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں سناؤں گی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو چلیں واقعے کی ہم شروعات کرتے ہیں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیت دل اور سخی خاتون تھی وہ غریبوں کے مدد بھی کرتی تھی ان کی مہتی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں تاہیرہ کہا کرتے تھے تاہیرہ کا مطلب ہے پاکیزہ عورت حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے وہ اپنا مال لوگوں کو دیکھ کر دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے غرصے ملک شام لے کر رہے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام محسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس تھا واپسی پر غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانت اور تجارت میں ہونے والے فائدے کے بارے میں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچھس سال اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر چالیت برس تھی شادی کے بعد حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے مشورے دیتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں غارہ ہرہ میں بہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گبرائے ہوئے گھر واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سج بولتے ہیں غریب اور ضرورت بندوں کی مدد کرتے ہیں بیمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتداروں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ رضی اللہ عنہ فوراں ان پر ایمان لے آئیں عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ناتھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت مجھ پر امان لائیں جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کو تیار نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کی صحیحیوں کی بھی بہت عزت فرماتے تھے جب تھی گھر میں گوش پکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھیجوا دیتے حضرت قدید الرجل اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے یعنی مسلمانوں کی ماں ان پر اللہ تعالیٰ کی بیشمار رحمتیں ہوئیں سو آج کی ہماری یہی پہ ختم ہوتی ہے اللہ حافظ